موسیقی ایک نیتا کا بھاشن سن رہا تھا وہ فرما رہے تھے کہ اب اس دیش میں ایک خاص ورگ کی ہی سنی جائے گی دوسرے ورگوں کو اپنی جگہ خود بنانی ہوگی میرا دماغ اچانک مسٹر اور میسز گوری شنکر سنگھ اور مسٹر اور میسز روشن جہاں عاشر خزین کی طرف چلا گیا یہ دونوں ایک ہی جوڑے کے نام ہیں شنکر سنگھ کا خاندان لاہور سے چلا تھا نومبر انیس سو سینٹالیس میں ہندوستان آنے کے لئے لیکن دلی پہنچتے پہنچتے صرف شنکر سنگھ ہی بچا تھا روشن جہاں کا خاندان غازی پور سے روانہ ہوا تھا پاکستان جانے کے لئے لیکن دلی پہنچتے پہنچتے صرف روشن جہاں بچی دلی میں ہندووں کے شرنارثی کیاٹ میں شنکر سنگھ اکیلے تھے اور مسلم پناہ جزینوں کے کیاٹ میں روشن جہاں بھی تنہا اس وقت روشن جہاں کی عمر سورہ سال تھی اور شنکر سنگھ اٹھارہ بلس کے تھے سورہ بلس کی اکیلی نوجوان خوبصورت لڑکی اپنے ہی مذہب کے لوگوں کے بیج بھی محفوظ ہرگز نہیں تھی کیونکہ نا تو اس کے پاس تن ڈھکنے کے لیے دھنکے کپڑے تھے اور کھانا کھائے ہوئے تو شاید دو دن ہو گئے تھے ادھیر عمر کے لوگ اسے گھور رہے تھے قیامت کا عالم تھا کہتے ہیں حشر کے دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا مجھے تو لگتا ہے تقسیم کے وقت جو وقت گزرا وہ کسی بھی صورت قیامت سے تو کم نہیں تھا وہ بیچاری اپنے آپ کو بچتی بچاتی چھپتی چھپاتی پھر رہی تھی نہ جانے کیسے شنکر سنگھ نے روشن یہاں کو دیکھ لیا اور شنکر کو روشن ترہم آ گیا اس نے روشن سے کہا تم میرے ساتھ میرے کیاٹ میں چلو وہاں پر انتظام اس سے بہتر ہے لیکن اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں وہاں اپنی بیوی بنا کر لے چلوں گا اور اس کے لئے مجھے تمہارا نام بدلنا ہوگا تم سب اللہ تمہارا نام گوری ہے روشن جہاں اللہ سے بہت ڈرتی تھی اسے بڑا خوف آیا کہ یہ تو بڑا گناہ ہو جائے گا اللہ بہت ناراض ہوں گے لیکن بھوک اس خیال پر غالب آ گئی اور وہ گھوری بن کے شنکر سنگھ کے ساتھ ہو لی کسی کو کوئی خاص شک نہیں ہوا کیونکہ ان دنوں ویسے بھی شادیاں جلدی ہو جائے کرتی تھی کچھ دن شرنارکیوں کے کیاپ میں گزارنے کے بعد شنکر سنگھ اور روشن جہاں نے فیصلہ کیا کہ بمبئی کی طرف چلا جائے بمبئی میں شاید کاروبار کے زیادہ اچھے موقعوں دونوں بچتے بچاتے بمبئی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک ان کا سامنا ایک بڑے جتھے سے ہوا جو مسلمانوں کا جتھا تھا اب روشن جہاں کی باری تھی روشن جہاں نے کان میں شنکر سنگھ کے کہا کہ میں کہوں گی کہ آپ میرے شوہر ہیں آپ کا نام عاشق حسین ہے اور آپ بھونگے ہیں اور اپنی زبان کان مت کھولیے تھا روشن جہاں نے شنکر سنگھ کو عاشق حسین کہہ کے مسلمانوں سے ملوایا اور اس طرح دو لو بچتے بچاتے بمبئی پہنچے بمبئی پہنچنے کے بعد شنکر سنگھ نے یہاں وہاں سے بندوبست کر کے کچھ رومال خریدے اور بمبئی کی لوکل ٹرینوں میں رومال بیچنے لگا روشن جہاں کو جس گھر میں کھانا پکانے کا کام ملا کھانا پکانے لگی گھر کے کام کرنے کا موقع ملا ترہ دو پیسے کمانے لگی شنکر سنگھ کیونکہ پاکستان سے آئے تھے اس لیے انہیں جہاں اور شنارکسیوں کو جگہ دی جاری تھی وہاں جگہ مل گئی رہنے کے لیے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی دکاہ بھی مل گئی جس میں انہوں نے کپڑوں کا کاروبار شروع کیے شنکر سنگھ اور روشن جہاں دونوں اب ساتھ رہ رہے تھے میاں بیوی کی طرح لیکن دونوں نے شادی نہیں کی تھی ان دونوں کے لیے سواب گناہ پاپ پنے بڑی معمولی چیزیں ہو گئی تھی جب آپ بار بار جان بچا کر پہنچتے ہیں کہیں تب گناہ اور سواب بہت بڑی چیزیں نہیں نظر آتی کہیں پر جب ان کی پہلی لڑکی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کا نام روشنی رکھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بچے کے نام سے اس کے مل سب کا پتا چلے روشنی کے پیدا ہوتے ہی شنکر سنگھ ایک اور بڑی دکان کے مالک ہو گئے کچھ دنوں بعد ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام انہوں نے اجالہ رکھا اور اجالہ کی پیدایش کے ساتھ شنکر سنگھ دو اور دکانوں کے مالک ہو گئے چار برس بیٹے ہی بیٹے تھے ایک اور بچی ان کے گھر آئی جس کا نام انہوں نے خوشی رکھا اس بچی کی پیدایش کے ساتھ تو ان کے بارے نیارے ہو گئے اب ان کی کپڑے کے دکانوں کے کئی سٹور کھل گئے بمبئی میں دولت کی ریل پیل ہو گئی وقت گزرتا گیا بچے جوان ہوئے پڑھ لکھ کر شادی کے قابل ہوئے پہلی بیٹی ان کی روشنی کو دلپ جوشی سے عسک ہو گیا شنکر سنگھ اور روشن جہاں دونوں دلپ جوشی سے ملے انہیں لڑکا اچھا لگا انہوں نے شادی کی ایزادت دے دی دلپ جوشی کے گھر والے بھی اپنے بیٹے کے زد کے سامنے ہار مان گئے دونوں کی شادی ہو گئی نا کوئی مسلمان ہوا نا کوئی ہندو ان دونوں بھارتیوں نے کوٹ میں شادی کی کچھ دنوں بعد اجالہ کو ایک عیسائی لڑکی اینٹ صلی اللہ ہو گیا ان کی بھی شادی ہو گئی نا کوئی ہی ہوا نا کوئی مسلمان سب سے چھوٹی بیٹی خوشی کو ایک سکھنا جوان پسند آیا ان دونوں کی بھی شادی ہو گئی تینوں شادیاں رجسٹر نارشتی آج شنکر سنگھ جی نبی سال کے ہیں روشن جہاں اٹھاسی سال کی یعنی مسٹر اور مسٹر گوری شنکر سنگھ اور مسٹر اور مسٹر روشن جہاں آشق حسین آج نبی سال کے ہیں اور آٹھاسی سال کے ہیں ان کے پوتے پوتیاں بھی ہیں نواتے نواسیاں بھی ہیں ان کے خاندان میں ان کے پریوار میں تو پورا بھارت بستا ہے وہاں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں تو ایسے مینی بھارت کی بھی آواز سنی جائے گی اسی لیے سوال میرے دماغ میں کل بلا رہا ہے کہ کیا ہوگا ایسے مینی بھارت کیونکہ مسٹر اور مسٹس روشن جہاں آشق حسین مسٹر اور مسٹس گوری شنکر سنگھ ایک اکیلا مینی بھارت پریوار نہیں ہے جواب مجھے تو نہیں مل رہے آپ کو ملے تو خبر کیجئے جاؤ موسیقی موسیقی موسیقی